لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں تم نے پڑھ تو لیا میرے ازاد دو سال کی بیٹی ہے اس کے دل میں سراخ ہے اللہ شفاہ تعاف فرمائے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں لوگ رکھو نہیں ہمانی کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں حضور نے لگایا ہے سنت ہے خون اگر بے جائے تو پھر بے جوڑ جاتا ہے کہتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے اس کی مشہوری کے لیے لنی پتلے پر تصویر جیسی تصویر نہ ہو جس سے چہرہ واضح ہو چہرے کے علاوہ باقی تصویر کہتا ہے کہ جب بید المقدس میں تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نبال پڑھی تو پھر آسمان والوں نے کیوں وہ تو آسمان والوں نے پوچھا تھا اب انبیاء نے تو نہیں پوچھا اور یہ ضروری ترین ہے کہ نبال پڑھ نہیں ان کو پتا کہ واقعی حضور اوپر بھی آ رہے ہیں کہتے جی کہ ہمارے ہاں ہم بہت سارے لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں اس سے ایسی کوئی جھاڑ پھونک نہ کروائے کروئے پیشہ وقت لوگ ہیں میں حافظ قرآن بھول گیا ہوں قرآن پڑھ کے بھول جانا گناہ کبیرہ ہے توبہ کرو اور رضا میں یاد کرنے کی کوشش کرو میری بہن کی عمر بائیس سال ہے وہ مٹی کھاتی ہے اللہ اس کو شفاہ دعا فرمائے یہ ہوتا ہے باغنوں بچپن سے میں نے اپنی بیٹی کا نام امامہ نور رکھا ہے ٹھیک ہے محق بطو یہ محق کا تو مجھے پتہ نہیں بطول رکھو تو ٹھیک ہے تواف میں مرد کو سرنگ احرام کی عرض میں سنننگا ہوتا ہے تواف میں نہیں صفا مروں میں بھی کندہ ننگا رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان سے جدہ جہاز میں اب اثر مغرب کی نوادیں بغیر قبلے کے تحیم ان کے تحیم ان کے پڑھ نہیں بلکل دوبارہ پڑھیں بعض صحابہ قائر ہیں کہ حضور کو اللہ کا دیدار ہوا ہے بعض نہیں مانتے کوئی بات نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے میراج میں جو نواد پڑھی گئی وہ دو رکاتن جو ہیں سیدھی بات ہے وہ تحیمت المسجد تھی اللہ آپ کے بیٹوں کو اور جو بچے دین پڑھ رہے ہیں ان کو کامیاب فرمائے سات سال کا بچہ جو ہے وہ صفاہ کے دوران سو گیا کوئی حاضر نہیں اس دن دو چکر میں اس پر کوئی جربانہ نہیں ایک آدمی کینیڈا سے آئے ہیں مکہ میں امورہ کر لیا پھر طائف کے امورہ نہیں کیا دوبارہ طائف جا کے امورہ کریں میں بنگلور سے ہوں افتخار آپ کے لئے ہم بہت دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے ہم تین بہن بھائیوں کو آنکھوں کا مسئلہ ہے آپ نے لا عراج کرا دیا ہے آنکھوں کے پردوں پر داغ ہوتے ہیں نظر دن بدن کا بزور ہوتی جا رہی ہے اللہ سے دعا مانگیں زمزم سے مو دھوئیں اور اگر خالص اسمد سلمہ مل جائے تو وہ استعمال کریں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ روشن کرتا ہے آنکھوں کو اگر حتیم میں ہم رفل پڑھ رہے ہیں دوسری آدمی کھڑی ہے وہ اس کا کوئی آدمی نہیں یعنی ایک نماز نے ایک کٹھے نہ ہو وہ آپ نے نفل پڑی دو میں کشمین میں جہاد بلکل جہاد ہے وہ ہندوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو ظالم ہن پر یعنی پہلے گنوں سے فیر کر کے ہم اندھا کرتے ہیں آگ رگا دیتے ہیں تو ایسے ظالموں کے خلاف جہاد نہیں ہے پھر جہاد کس کے خلاف ہوگا پاؤں کے نیچے دبد ہے موزے کے بغیر نہیں چل سکتا تو آپ موزے پہن سکتے ہیں مجبوری بیماری کی حالت میں کہتے ہیں کہ آپ کو جب آنکھوں کی تکلیف تھی ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہے ہیں اللہ آپ کے ذاہ خیر تا فرمائیں الحمدللہ میں نے آپریشن دونوں محکر کا ہو گیا پہلے ایک کا ہوا تھا پھر جوسی کا بال کٹوانے سے پہلے ارام کھول دیا کھول دیا پھر کٹوائے ہیں نہیں کٹوائے ہیں اگر نہیں کٹوائے ہیں بال بھی کٹوائے ہیں دم بھی ادا کرو اگر کچھ دیر کے بعد بال کٹوائے دیئے تو کوئی دم دم نہیں ہے دم دم کا پانی کافر کو بھی دے سکتے ہیں ابو جہاد کیا پیتا تھا کیوں نہیں دے سکتے ہیں اس نیت سے دو کہ یا اللہ ما زمزم لی ما شوری بنا زمزم جس کام کی نیت سے پیا جائے وہ فیدہ ہوتے ہیں اللہ اس کو مسلمان کار دے آپ کے بچوں کو بھی اللہ صالح بنائے بارہ میرا نمبر جو ہے دیا الرحمان صاحب پشاور سے یہ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں بچی ان سے آکے لے لیں ایک اور بیٹی نے بھی ترخواست کی تھی میں نے پہلے بھی دعا کی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ میں نے آپ کا یوٹیوب پہ دس روز سنتی ہوں لیکن اس میں تو نہیں آیا ان کا بیٹا عبداللہ اور فاطمہ ہے اللہ ان کو بھی سالے بنائے تبلیغ والوں میں اختلاف چل رہا ہے اللہ ان کے اختلاف کو دور فرمائے صفحہ مروعہ کی صفحہ ساتھ چکر ہی ہوتے ہیں صفحہ شروع کا مروعہ تک ایک یہ ایک ہوگا زیادہ چکر ہوگئے اللہ ماف کریں اگر ایرام باندھنے کے بعد ہمام میں ایرام کھولنا پڑے کوئی حرج نہیں اگر آدمی کو طواف میں ضرورت پڑ گئی وضو کی طواف چھوڑ دیں وضو کر کے پھر ابتدا سے شروع کریں میری واندہ بیمار ہے وہ کہتے ہیں کہ جنات اور کالا جادو ہے بار عربی ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ صورت البقرہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا جس گھر میں پڑی جائے وہاں شیطان آئی نہیں سکتا تو آپ سارے گھر والے بیٹھ کے صورت البقرہ پڑیں پانی پہ دم کریں وہ پانی پی ہیں سارے گھر میں ڈالیں انشاءاللہ سب جندات وغیرہ بھاگ جائیں گے میری بیٹی کا نام میری والدہ نے سنیلہ رکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ سنیلہ کیا ہوتا ہے یہ کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں یہ تو ایسا آج کا اگرین فیشنیبل لوگ ہیں ہم نے جو نام رکھتے ہیں اس قسم کا ایک نام ہے میں نہیں جانتا کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے ایک محلوی دوستیں فوت ہو گئے اللہ ہم کی قبل بے کرون رحمتیں کرے بڑے اچھے قدیب تھے بڑے اچھے دوست تھے حج کے بعد ہم رات کو نکلے وہ میرے ساتھ جا رہے تھے یعنی میرے ساتھ گھر میں کھانا کھانے کے لئے تو مجھے کہا جی آیت فون آیا تھا اللہ نے مجھے ایک بچی بھی ہے تو میری بیوی کی بھی اور میری بھی خواہش ہے اس کا نام آپ رکھیں میں نہیں کھانا کے بندے تو خود عالم آدمی ہو حضور کی چار بیٹیاں ہیں حضور کی نو بیویاں ہیں کسی کا نام رکھ لیں وہ اجھے قائل لگا کہ نہیں حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ کی بھابی جو ہے وہ بڑے بارٹن قسمی ہے تو کوئی بارٹن نام بتایا نہیں کہا پھر ڈیانہ رکھ لو اس کے باپ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا پھر میں کافی عرضہ بات بھی نہیں کہا جی آپ نے ایسا کیوں کہا میں نے کہا میں کیا کہتا جب تم حضور کی بیٹیوں کے نام لکھنا نہیں چاہتے ہو تو ایسے عالمی کو میں کیا جواب دوں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کافر کے نام رکھ کے خوش ہو تو کوئی ڈیانہ رکھ لکھ لو واللہ علم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم